بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہ مکرمہ میں رہنے والوں اور وہاں حاج عمرہ دوسرے کاموں کی گھر سے آنے جانے والوں کے لیے ایک خوشخبری یہ تھی کہ مکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ بس پروجیکٹ کے تحت تجرباتی سرویسز کا آغاز کر دیا گیا ہے آج منگل پندرہ فروری کو پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تجرباتی مرحلے میں ارزیفہ محلے میں ہرمین ٹرین سٹیشن سے جبل عمر سٹیشن تک بسے چلیں گی یاد رکھیں کہ جبل عمر سٹیشن مسجد الحرم کے سہنوں کے قریب واقعہ ہے اس کے علاوہ کبوتر چوک اور حرم کے دوسرے اطراف میں بھی بسٹ سٹیشن بنائے جا رہے ہیں یہ پہلی بس تجرباتی طور پر فجر کے بعد سیون اے روٹ پر چلائی جائے گی اور اس میں ہرمین ایکسپریس ٹرین سٹیشن کے مسافروں کو مسجد الحرم پہنچایا جائے گا آئندہ مرحلے میں دیگر بارہ روٹس پر بھی مکہ بس سروس چلے گی منصوبے کا مقصد مکہ کے مرکزی علاقے تک آمدہ رفت کو آسان بناتے ہوئے بہترین اور میاری ٹرانسپورٹ سروس مہیا کرنا ہے یہ بس منصوبہ دو مرحلوں پر مشتمل ہے پہلا مرحلہ بارہ روٹس اور تراسی سٹیشن پر مشتمل ہوگا اور اس میں درمیانے ہجم کی بسیں استعمال کی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں استعمال ہونے والی بسیں مخصوص روٹ پر چلیں گی جن کی مسافت ایک سو بہتر کلومیٹر ہوگی جبکہ ان کے سٹیشن کی کل تعداد تین سو بیالیس ہوگی اس بس منصوبے کے تحت چار سو جدید ترین بسیں درامت کی جائیں گی جن میں سے دو سو چالیس بسیں بارہ میٹر کی ہوں گی اور ہر بس میں پچاسی افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جبکہ دوسرا مرحلہ جس میں اٹھارہ میٹر کی بسیں شامل ہیں ان میں ایک سو پچیس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی یہ تمام بسیں محول دوست ہیں جن سے کاربن کا اخراج کم سے کم ہوگا جس کی وجہ سے محول کے متاثر ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے اب ہم آپ اور تمام شہری اور ظاہرین مکہ میں اس بس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بیت اللہ سمیت شہر کے دوسرے حصوں کی طرف اس پہ سفر بھی کر سکتے ہیں اپنا خیار کھیں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ اللہ حافظ